زندہ ہیں آپ لوگ یہ تو دوران کلام مجھے معلوم ہو جائے گا کون کون زندہ ہے اور کس کے لئے قم بردن اللہ والی تاثر لانی پڑے گی تو دیکھئے گا کہ نور کا ایسا سرا پہاں دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے مصطفیٰ کا دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے ہاں ہاں سایا میرے مصطفیٰ کا دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے اب پہلا عplain فرمائے شعور شامیانہ اے محمد حشر میں دے گا پناہ یہ اس شعر کے ذریعے اس کے سائے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا سائے ہی نہیں مگر شعر کہہ رہا ہے سائے ہے ملے گا کس کو وہ سماعت فرمائے کس کو نہیں ملے گا وہ بھی سماعت فرمائے کہ شامیانہ اے محمد حشر میں دے گا پناہ منکی رو اس دن بھی سایا دھونڈتے رہ جاؤ ڈھونڈ دے مُن کی روح اس دن بھی سایا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے و نات کی عادت ہمیں جنت تلق لے جائے گی حضرت دیکھیں کہ یہ اس حوالے سے شاعر ریشیر کہا ہے جس حوالے کے لئے لوگ حوالہ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو وہ اسلام اور نبی کی عظمت کو پہچاننے کے لئے حوالے کے موتا جو وہ حوالہ دیکھتے ہیں وہ حوالہ مبارک ہم کملی والہ دیکھتے ہیں ہمیں کملی والہ مبارک دیکھتے ہیں میدانے رہی سے میں کملی والہ بچاتا ہے یا حوالہ بچاتا ہے تو حوالے والے کے لئے ان کی حوالے شاعر کر رہے ہیں سمانکہ گنات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا تو سنا تو ضرور اور کیا سنا ہوگا ہر گھرانہ اپنے گھرانے کو کریڈٹ دینے کے چکر میں کیا سے کیا نہیں کر رہا سب کا اپنا دعویٰ ہے ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو بول ہوتا یہ گھرانہ نہ ہوتا تو اسلام کا بولبالہ نہ ہوتا وہ گھرانہ نہ ہوتا تو دیوبندیت کا بولبالہ ہو جاتا اب سنتے ہو نا گھرانے کے لڑائی ختم کر دی شیر میں اس شیر کے ذریعے وہ گھرانے والے لڑائی ختم اور کس گھر آنے کا ذکر ہے تو اور پھر دعویٰ بھی ہے نا گھر آنا ہی پیش کرنا دعویٰ بھی پیش کرنا اور جس کا جواب ہے دعویٰ دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے کہ سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ 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 حشر تک ایسا گھر آنا دھونڈتے رہ جاؤگے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ مصطفیٰ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ مصطفیٰ سبحانہ اللہ مصطفیٰ قرآن منخوص سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ منخوص امی 14 تمتے رکھل ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اب اس قاطب پاکستانی صاحب کا ایک شیر شیر کنی کا ہے بس میں نے تھوڑا سا سمیں ترمیم کر دیا ہے ترمیم سمات فرما یہ وہ ترمیم نہیں ہے ناغرکتہ والا وہ تو اللیگل ہے لیگل ترمیم لیگل سمسودھا لیگل ایمیڈمنٹ جس کی شروعات میں سی ہو جیسے لگ رہا ہے مرچی لگی ہو مرچی لگتی تو کہا ہوتا ہے سی سی ہوتا ہے نا تو مرچی کہاں کسی کو برداشت ہوتی ہے جیسے مرچی نہیں برداشت تو دیکھیں میں کہاں لے جانا چاہ رہا آپ کس کی بارگاہ ملے گا رہا کوجہ کمت جلو اشرف پیا سے ورنفر روز جزا اگر جلو ہے ایسے یہاں جلنے والا عزیز اللہ کوئی نہیں ہے مگر کوئی جلن دھرا اگر یہاں بیٹھا ہے کھن نسی تو وہ اپنا نتیجہ یہاں سنتا ہوا جائے کمت جلو اشرف پیا سے ورنفر روز جزا مو چھپانے کا ٹھکانا دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے مستقا کا اگر آپ لوگ کی اجازت ہوتی یہاں سے اب وہ اشارہ کے سامن پیش کروں جو میں نے قلم بند کیا تیار ہیں اب آپ کو میں سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ اپنے خانواد اشرفیہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کنا ہو جائے تو مقدوم پانچ سے شروعات ہو گئی اب آپ پھلے جاتے ہیں میں اوساف سے کام لیا ہوں میں نے صفت سے کام لیا دیکھتے ہیں کتنی لوگ ذات تک پہنچتے ہیں صفت سے کام لیا دیکھتے ہیں اشرفیہت بھی آج آپ کی اور آپ کا علم آپ کی نولیج آپ کی اشرفیہت کا ٹیسٹ ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کتنی لوگ سمجھ جاتے ہیں اگر سمجھ جائیں تو ایک ہاتھ اٹھائیے ارپلے سمجھو تو اور نہیں سمجھے تو دو ہاتھ اٹھائیں تاکہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ سمجھے کون کتنا سمجھ رہا تیار ہیں تو دیکھئے لے آتے ہیں آپ کو بارگاہ بارگاہ کہ غوث جیسی شکل ان کی خواجہ جیسا ان کا رنگ غوث جیسی شکل ان کی خواجہ جیسا ان کا رنگ آلہ حضرت اشرفی ساہا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے آلہ حضرت اشرفی ساہا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے اور دیکھتے ہیں اب آپ کو میں آپ دیکھیں میں کہاں کہاں لے کے جا رہا ہوں کہاں کہاں سے آپ کو مالا مال کر رہا ہوں کی تھا محدث او تھا مقرر او تھا قلندر وقت کا تھا محادث تھا مقرر تھا قلندر وقت کا مثل سید دوسرا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے پانی میرے نیر جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے آپ لوگ سننا ہے نا الہمدلہ کسی کو حاضری واضری آگا تو بڑی ڈر لگتی کہ کہیں کوئی حاضر ہو جاتا تو موقع آنے اشرف کوئی ایک مرتبہ مجھے اشارہ کرنا پڑا گا یہاں تو کوئی کے کلاس نہ لو بیٹھے رہو توجہ لگاؤ دیکھو کون سامنے آنے والا کس کا ذکر آنے والا توجہ اور یہ میرا دعویٰ یہ میرا دعویٰ جو شیر آنے والا یہ سی میرا ہی دعویٰ نہیں ہے یہ سی میرا ہی نظریہ نہیں ہے یہ سی میری ہی بات نہیں ہے شیخ الاسلام کے بھی ہی جذبات شیخ اعظم بھی یہی فرما رہے ہیں غاز ملت بھی اسی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں بابا ملت تنمیر شف رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیا کہ لاکھو مرشد ہیں جہاں میں لاکھو مرشد ہیں جہاں میں ہاں مگر یہ دعویٰ ہے کہ جیسا ہے مختار میرا جیسا ہے ملت ضرم لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں ہاں مگر یہ دعویٰ ہے کہ جیسا ہے مختار میرا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے جا رہے ہیں نا آپ لوگ باری باری ایک ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا اس کا شرک اس کو جاتا ہے مجھے جا رہا ہے میں دعاوں سے نوازی ہوں رات کی انہیرے میں مرے لے دعا کرنا قیام اللہ لیل کے لیے دعا کرنا وقت تحجد مرے دعا کرنا کیونکہ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے بھی کرا رہا ہوں اب دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں درجہ بدرجہ کہ علم دیکھتے ہیں کتے لوگ سمجھ رہے ہیں ساتھ وہ ایک ہاتھ دو ہاتھ اللہ فرمولہ یاد رکھئے گا کہ علم کے ہیں وہ سمندر معرفت بھی ان کے اندر علم کے ہیں وہ سمندر معرفت بھی ان کے اندر سانی شاہ مدنی میاں کہاں دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے اب تڑکتا بڑکتا شیر آ رہا ہے سمان فرمائیے دعاوں کے ساتھ خدرناک شیر اٹمم کہ جب بھی گرجے غازی ملت تو لرز نجدیت جب بھی گرجے غازی ملت تو لرز نجدیت کیوں؟ کیونکہ حاشمی کے جیسا خطبہ دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے حاشمی کے جیسا خطبہ دھونڈتے رہ جاؤ گے 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 تھا فقیر مصطفیہ پھر بن گیا وہ بادشاہ تھا فقیر مصطفیہ پھر بن گیا وہ بادشاہ پیر ڈمڑی شاک جیسا دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے اللہ وقبا جنبا پیر ڈمڑی شاک جیسا دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے اب ایک حدیث ہے مشکاق شریف میں بھی ہے غالباً ترمزی شریف میں بھی ہے مشکاق میں تو دیفنیٹلی ہے عبارت ہے مَمْ مَاتَ بُغْضِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَاتَ بُغْضِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدہ بگر حصہ لیے حُبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حُبِ آلِ مُحَمَّدٍ کی حالت میں موت تو کیا ملا ہے شہادت کا ترجہ اسی نظریے کو دو مصرے میں پیرونے کوشش کی ہیں دیکھئے گا کی بغضِ آلِ مُصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے بغضِ آلِ مُصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے مغفرت کا پھر بہانہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے مغفرت کا پھر بہانہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے شیر بہت سار ہے کچھ کو میں اسکیت کرتا ہوں موقوف کرتا ہوں آخری شیر اس کے بعد مقتہ پیش کر کے بات چلو کروں گا بینی اس شیر میں دیکھئے گا کہ آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ قادری ہیں کچھ چشتی ہیں تو قادری کو یہ فخر ہے کہ ہم غوثِ آزم سے نسبت رکھنے والے ہیں ہم ان کے مرید ہیں اس بات کو فخر کرتے ہیں اور یہ فخر کرنے والی بات ہے ہے فخر کرنے والی بات ہے نسبتِ قادریہ ان کو ملی ہوئی ہیں غوثِ آزم سے ان کا غلامانہ رشتہ جڑا ہوا ہے اس پر فخر کرتے ہیں فخر کرنے والی بات ہے تو ایک طرف میں دیکھتا ہوں چشتی لوگ ہیں ان کو اپنی چشتیت میں فخر ہے کہ ہم سلطان الہند سے ہماری وابستگی ہے ہم اس ولی سے وابستہ ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نگمہ گونج رہا ہے جن کے ہاتھ میں نبے لاکھ غیر مسلم اسلام لے کر آئے فخر کی بات ہے کی نہیں فخر کرتے ہیں اب ہم ٹھہرے اشرفی ہم کون کٹیگری میں ہیں تو اشرفیوں کو توفہ دے رہا ہوں اپنی کٹیگری سے مات فرمائے کہ اشرفی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہم ہی ہیں اشرفی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہم ہی ہیں اور اس طرح نایاب شجرہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے اس طرح نایاب شجرہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے مقتہ دماؤک ساتھ سمائے فرمائے کہ ہے سمد یہ خوش نصیبی یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پنجتن پاک نے ہمیں غلامی میں لے رکھا ہے یہ ایک عزاز ہے ہم ان کے غلام بنے ہیں یہ کوئی کمال نہیں انہوں نے بنایا ہے یہ انہوں کا انتخاب ہے تو یہ نصیبی خوشاقسمتی کی بات ہے کی نہیں اسی کو ذہن پر لکھا ہے میں نے اور دعویٰ بھی ہے اس میں اب ایسا نہیں کسی بھی نات ہے یا منقبت ہے دعویٰ بھی پیش ہے دعویٰ اگلے میں سرے میں کہ ہے سمد یہ خوش نصیبی کہ ہو غلام پنجتن اور منکروں ایسا نصیبہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے 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 خطبہ مسنونہ کے بعد جس انشاد مقدس ہے میں نے خود کو آپ سب کو مشرف مزین دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ترجمہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم یہ ہے ترجمہ جو کر دیئے ہیں